پانچ فروری کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم کشمیر بنا جائے گا شہر میں تقاریب سیمینار موزاکرے اور رینیاں ہوں گی دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مبزول کروانا ہے لاہور آرٹس کانسل الحمرہ کے زیرہ تمام یوم جگجہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتاز صبائی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کیا فنپاروں میں کشمیریوں کی پورامن جد و جہد کو دکھا گیا صبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر پورامن طریقے سے حل کرنے کے خواہ ہیں یوم کشمیر کے مناسبت سے وحدت روڑ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیرہ احتمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گرمنٹ ڈیف ٹریننگ کالج گل بغ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسپل کالج شہزاد حارون صدر اپکا سپیشل ایڈوکیشن کی شرکت گاڑی سے دو خودکش جیکٹس ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئیں ملنے والا اسلام فرانسک لیپ بھیج دیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشتگرد ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع کرائے ریپورٹ پر پولیس افسران کے بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناک پریڈ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی ایجاز شاہ نے گواہان اور فریقین کو خود سنا ہے واقعے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالرپ کی بریفنگ سہیوال آپریشن کے لیے سی جی دی کو کس نے بھیجا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے معتل کر کے شامل تفتیش کیا گیا ہے سروراج جی آئی ٹی ابتدائی سماعت پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم محلت کے بعد ایجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا سروراج جی آئی ٹی ایجاز شاہ اور ایجاز چودری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سروراج نے افسران کو شامل تفتیش کرنے کا یقین دہانی کرائی اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دی گئیں وکیل بیرسٹر احتشام کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جنیشل کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہلک خانہ سے جائٹی سربراہ کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں جائٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شباز گل کی میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے وزیراعظم سانحہ ساہیوال کے لواہکین کے گھر گئے اور نہ ان کو بولایا یہ امر افسوسناک ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی لواہکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جنیشل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سیٹیری کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے راہنما کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جذبات پر قابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالج فور ٹیچرز میں سیمینار سے لیکچر شرکہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے اور امریکن لائسٹ اف سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رساکشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرفارمنس دی